اسلام علیکم بازماریلی میں خوش آمدید اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بس لائٹ سا اس کا ہم نے کلر چینج کرنا ہاں جی تو کلر دیکھیں آپ اس کا چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی سبز لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہے اور جب تک سبز لیسن اور پیاز موجود رہتا ہے میں اپنے کھانوں میں انہی کو شامل کرتی ہوں سکا لیسن پیاز جو ہے وہ میں بند کر دیتی ہوں تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر سبز لیسن کی جو کمپلیں بری کٹی ہوئی وہ بھی میں ون ٹیبل سپون ڈال دوں گی بہت مزے کا اس سے ٹیسٹ بنتا ہے تو تقریباً ون ٹیبل سپون کی میں نے شامل کر دی ہے تو اس کو ہم لائٹ سا کک کریں گے تاکہ تھوڑی سی خشبو آنی لگ جائے ہم نے کلر چینج نہیں کرنا اس کے اندر اب میں ایڈ کر رہی ہوں چکن یہ ایک نگ ہے تقریباً ڈیٹھ کلو کا تھا تقریباً پانچ منٹ تک ہم اس کو کک کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک تو جیسے ہی کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ٹوماٹر ٹوماٹر جی یہ فریز کی ہمیں ٹوماٹر ہیں یہ دیکھیں چھلکہ میں نے ارام سے اوپر سے اتار لیا سارا تھوڑی در کے لیے باہر رکھیں سوفٹ ہو جاتا ہے چھلکہ ہوتا جاتا ہے دو چال منٹ اور پڑا رہتا تو یہ برکل سوفٹ ہو جانا تھا تو آپ کو اس کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ کو اس کا پیسٹ بنانے کی ضرورت ہے یہ اچھے طریقے سے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائے گا کیونکہ میں نے تین ٹوماٹر جو ہے درمینی سائز کے وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں جب سستے ہوتے ہیں بہت زیادہ تو میں یہ لے کے نا دھیر او دھیر شوپر بھر کے فریز کر لیتی ہوں چند کڑی پتے یہ گھر میں میرے پودا لگا ہوا اس لیے پتے اس کے سمال سمال ہیں کیونکہ وہ پودا بھی ابھی سمال سائی ہے تو یہ تین چار جو ہے وہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی نمک 1.5 ٹی سپون اور آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی 1 ٹی سپون اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہلدی اور اس کے ساتھ ہی 1 ٹی بل سپون سرخ میچ کٹی اور پی سی ہوئی یہ 1 ٹی بل سپون ڈا رہی ہوں یہ ذرا تیز نہیں ہوگی کیونکہ اندر مکس ہے کٹی ہوئی تو ہم یہاں تک ہم اس کی بنائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے نیشنل کا اچار گوش مسالہ تو یہ ہم کریں گے تھوڑی سی مقدار کیونکہ آپ ڈبے کے اوپر دیوی مقدار کے مطابق اگر استعمال کریں گے تو وہ صرف مسالوں کا ٹیسٹ آئے گا وہ مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو میں اس میں اپنے حساب سے مقدار اس کی جو ہے وہ استعمال کرتی ہوں تو عام طور پر تو میں جو گھر میں مسالہ ہوتا ہے اچار کا مسالہ نکال کے وہ ڈال لیتی ہوں بڑا دیسی ٹھک چاہتا ہے لیکن کہ مہمان مگر آئے ہیں آپ بڑا سمود قسم کی گریوی اور بڑا آپ نے وہ اس طرح بنانا ہے ہم اس کے اندر شامل کریں گے 1 ٹی بل سپون 3 سے 4 منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے میڈیم فلیم پہ ایک کپ بھر کے ہم لیں گے کھٹا دہی اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر بھی ہم ڈالیں گے اچار گوش مسالہ 1 ٹی سپون بھر کے اور اس کو اچھی طرح دہی میں ہم مکس کر لیں گے دہی کا کھٹا ہونا ضروری ہے کیونکہ مسالوں سے تو آئے گا اچاری ٹیسٹ اور دہی سے آئے گا کھٹا بن کیونکہ اچار ایک کھٹی چیز ہوتی ہے تو اگر ہم نے کھٹا اور اچاری ٹیسٹ لینا تو اس کے لیے اس کا تھوڑا سا ترچھونا بھی ضروری ہے تو اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے پانچ منٹ کے لیے ہمیں اس کو مکس کر کے پھر ڈھام دینا ہے تاکہ جو ہے اس کا سارا جو چکن کے اندر ٹیسٹ رہ جائے دہی کا اور ٹوماتر وغیرہ بھی سوفٹ ہو جائیں چکن بھی مارا اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو اب ہم اس کو ڈھام رہیں اور پانچ منٹ بعد انشاءاللہ اس کو چک کریں گے ہاں جی تو پانچ منٹ کے گیپ کے دوران جو ہے یہ ہم جو ہے سبز مرچے لیں گے یہ چھوٹی ہیں دیسی ہیں تو بڑے سائز کی نہیں تھی یہ گھر بھی موجود تھی فریش نہیں آج کی دو دن کی پہلے کی ہیں تو میں نے ان کے اندر سے کچھ کچھ بھی نکال لیے تاکہ تھوڑی سی سپیس بن جائے تو اس کے اندر بھی جو ہے ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے چار گوشت مسالہ لی لینا ہے اور چٹکی چٹکی جو ہے وہ میں اس کے اندر جو ہے ایٹ کروں گی کیونکہ ان کے اندر جگہ کم ہے تو تھوڑی تھوڑی ہی ڈالے گی تو وہ میں نے ڈال لینی ہے تو مرچے میں نے تین چار کی جگہ زیادہ لی لی ہیں کیونکہ بڑی اور کھلی مرچ ہوتی تو مسالہ بھی تھوڑا زیادہ جاتا اور وہ ذرا کڑ بھی نہیں ہوتی وزہ کی لگتی ہے لیکن اس کے اندر سے بھی نکال لی ہیں میں نے اب ان کا ٹیس بھی جو ہے وہ بیلس ہو جائے گا پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے ٹیماٹروں نے بھی چھوڑ دیا ہے اور جو ہی اچھے ٹھیکے سے اندر کوک ہو رہے ہیں جو چکن کے اندر مسالوں کا دہی کا ہر چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ جا چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈرائے کریں گے خوشک ہوگا اچھے ٹھیکے سے اور بونیس کی ساسا لگتی جائے گی بنائی بھی ہم کریں گے اور اس دوران ہی ہم اس کے اندر دو لیمون ڈالیں گے دو لیمون کا رس ہونا چیئے ہیں یا دو ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس دو ٹیبل سپون لیمون کا رس ہے تو وہ آپ ایٹ کر دیں نہیں ہے تو سرکہ ڈال لیں تاکہ اس کا جو ہم ایک پروپر ٹیسٹ آنا جاتے ہیں تو وہ آ جائے مزید پانچ منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے اور اس کے ساتھ جو سبز ملچے تھی وہ بھی ہم اس کے اندر مسالے والی بھری بھی ڈال رہے ہیں اور جو ہے دو چار منٹ ہم اس کو مزید جو ہے اور بھونیں گے تاکہ یہ ملچے سوف بھی ہو جائیں تھوڑی اور جو ٹیسٹ بھی اندر اچھے دکے سے چلا جائیں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی بھری کٹاوہ پدینہ فریش گھر والے گملے سے میں نے توڑا ہے ابھی ساتھ ہی کچھ بھری کٹاوہ سبز دھنیاں بھی بہت ہی مزے کا سمپل سا اچاری چکن ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ